اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین و لاقبت للمتقین ثم السلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین المظلومین لا سیما بخیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لطراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمتو على اعدائهم اجمعین من یومنا الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید و مدقن کلامه المبین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا برسوله والذین آمنوا باللہ ورسوله اولائکہم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم عجرهم و نورهم والذین کفروا و قدبوا بے آیاتنا اولائکہ اصحاب الجحیم درود پر دیئے محمد و عالمان سورہ مبارکہ حدیث قرآن مجید کا یہ مختصص سورہ ہے ستاونہ سورہ ہے اور انتیس آیات پر مستمید سورہ ہے اس کی آیت نمبر انیس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ والذین آمنوا باللہ ورسوله وہ لوگ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر اولائکہم الصدیقون صدیق تو یہی ہیں وشہداؤ عند ربہیم اور اللہ کے پاس شہید بھی یہی ہیں لہم عجرہم ان کا عجر انہی کے لئے مخصوص ہے ونورہم اور ان کا نور انہی کے لئے مخصوص ہے والذین کفرو بے آیاتنا وقدبو بے آیاتنا اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انکار کیا چھپایا اور تقزیب کی ہماری آیتوں کی ہماری نشانوں کی اولائکہ صحاب جہین یہ لوگ جہنمی ہیں اصحاب جہین دو ٹوک سیدھی سیدھی بات پروردگار علم نے تقابل کے انوان سے بیان کی یہاں پر کہ جو مومن ہیں ان کا کیا مقام ہے اور جو کافر ہیں ان کا کیا مقام ہے لیکن اتفاق سے ہمیں تین قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے دین انسلام کے کمپریشن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یا مومن ملتا ہے یا کافر ملتا ہے ایک اور بھی آدمی ہے جو آدھا وہاں ہیں آدھا یہاں ہیں دل وہاں ہیں جسم یہاں ہیں اسے ہم کہتے ہیں منافق ہے نا یہ منافق کوئی تیسری کٹیگری ہے یا ان دو ہی کٹیگری میں سے کسی اور جگہ آتا ہے کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے تو دل کے معیات کو دیکھئے تو منافق بھی کافر کی کٹیگری میں جاتا ہے کیونکہ ایمان فیلِ قلبی ہے دل کے اندر پایا جاتا ہے اب اگر کوئی انسان دل سے خدا کو خدا نہ مانے اور زبان سے کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کے ساتھ رہ سکتا ہے یہ پاک ہو گیا ہے اس کے ساتھ خرید و فروغ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو لڑکی دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے لڑکی لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مرض آئے گا تو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کر دیں گے اگر یہ کسی تر چیز کو ہاتھ لگا دے تو نجیس بھی نہیں ہوگی یہ ظاہری احکام ہے جو آئے ہیں کس چیز پر کلمے پر اور اس کلمے کا نام اسلام لیکن کیا یہ مومن بھی ہے کہ یہ مومن بھی ہے مومن نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ قَالَتِ الْاَعْرَابُ عَامَنَّا رسول اللہ یہ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں تم ان سے کہہ دو کہ لَمَّا يَدْخُنِ الْاِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایمان الگ چیز ہے تو اب ہم بحث کرنا چاہ رہے ہیں تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ جنابِ عالی کی کفر ہے یہ کس کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے کفر ایمان کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے یہ اسلام کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے اگر کفر زد ہو کس چیز کی کفر زد ہو زد ہو اسلام کی اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ آدمی جس نے زبان سے کلمہ کہہ دیا ہے یہ مسلمان ہے اور جس نے زبان سے کلمہ نہیں کہا ہے وہ کافر ہے یہ تو ٹھیک بات ہے لیکن اس کا کیا کریں کہ جس نے ابھی تک دل سے کلمہ نہیں کہا ہے لیکن زبان سے کہہ رہا ہے کیا وہ مومن ہے یا کافر ہے جواب دیا میں نے آپ کی خدمت میں حقیقت میں وہ کہاں داخل ہوتا ہے وہ کفر کے اندر داخل ہوتا ہے کافر یہ وضاعت دن کا لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں قرآن مجید کے آیت کی طرف دوبارہ پلیٹ کے آتے ہیں آیت کیا کہہ رہی ہے جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور ایمان لائے اللہ کے رسولوں پر دو خوبیوں کی بات کی ہے اللہ پر ایمان لانا اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بھی مانو اور اللہ کی بھی مانو اور رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ یہ کہ رسولوں کو بھی مانو رسولوں کی بھی مانو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اللہ کو مانو اور اللہ کی نہ مانو رسول کو مانو اور رسول کی نہ مانو اگر یہ تفاوت آگیا تو ممن نہیں کیونکہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ تم باز چیزوں کا ایمان لے آتے ہو باز دیروں کو تم کیا کرتے ہو کفران کرتے ہو انکار کر دیتے ہو تو بس دو باتیں ذہن میں رکھئے گا کہ ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے اللہ پر ایمان لانا صرف ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے بلکہ مان لو کہ ایک ہے موجود ہے وعدہ الا شریک ہے قادر مطلق ہے مرسل ہے رسولوں کو بھیجتا ہے نمائندوں کو بھیجتا ہے یہ سب تمہیں ماننا ہے جب تک یہ سب نہیں مانو کہ توحید تمہاری پوری نہیں ہوئی اور جب توحید پوری ہوئی تو توحید میں پہنچے کیسے ہو توحید میں پہنچے ہو رسول کے ذریعے سے کیونکہ جب تک رسول نہیں تھا تب بھی توحید تو تھی نا خدا تو ایک تھا نا لیکن رسول نے آ کے بتایا اعلان کرنا شروع کیا کہ خدا کو ایک ماننا شروع کرو تو لہٰذا تم رسول تک خدا تک مہچے ہو رسول کے ذریعے سے یہ تمہارے جو سہر ہے اس سہر کو کہتے ہیں سہر تساودی سہر تساودی کیا ہوتا ہے جیسے آپ اوپر کی منزل پہ رہتے ہوں تو آپ ایک دفعہ میں اوپر نہیں پہنچ جاتے ہو بلکہ ایک ایک پلہ ایک ایک لمحہ ایک ایک سٹیپ آپ اوپر جاتے ہو اس کو کہتے ہیں تساودی آہستہ اس تک کے اوپر جانا چونکہ تم خدا تک سیدھے پہنچ نہیں سکتے تھے معرفت مل نہیں سکتی تھی تو اس نے احسان کیا تمہیں نبی بھیجا جب نبی بھیجا تو نبی نے اپنے آپ کو پہجان وایا نبی نے کچھ ایسے کام کی جو تمہاری اس مجھ میں نہیں آ رہے تھے کام بڑے عجیب تھے جب کام عجیب تھے تمہیں گرپ میں لے لیا تو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو تم نے اس کام کی وجہ سے نبی کی وہ احسانہ ہے جب نبی کو پہچان لیا تو نبی نے خدا کو پہچان لیا جب یہ مرحلہ ہو گیا تو کیا ہو گیا کہ تم خدا تک پہنچو نبی کے ذریعے سے تو نبی پر خدا پر ایمان لاؤ اس سے پہلے تم لوگ رسول پر ایمان لائے ہو مشرقین سے بات ہو رہی ہے سب تم خدا پر پہنچو خدا کو سمجھو خدا کی توہید کے مانو اس کے مرحلے میں پہلے مرحلے میں کیا کیا ہے رسول پر پہنچے ہو اور رسول تو ہے تمہیں خدا تکلی کے گئے ہیں اچھا جی قرآن مجید کے ایک اور آیت نے ارشاد فرمایا کونو ماس صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو سچے کون رسول کے ساتھ ہو گئے تو رسول کے زمانے میں تھے اب میں اور آپ کہا کریں ہم بھی کسی کے ساتھ ہو جائیں تو کس کے ساتھ ہو جائیں کوئی ہونا چاہیے نا سچا کوئی سچا اس زمانے میں ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ ہم ہو جائیں جب تک ہم اس سچے کے ساتھ نہیں ہوں گے آگے ایک راستہ نہیں ملے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول کے زمانے میں ان مشرقین کو یہ سعادت ملی تھی کہ انہوں نے اپنی عرفان کی جو سہر تھی کہ رسول سے پہنچے وہ کہاں تک خدا تک لیکن رسول کے جانے کے بعد کے لوگوں کے لیے جناب امیر کا زمانہ تھا ان کے لیے بھی سید تساہودی تھی کہ انہوں نے رسول کو تو نہیں دیکھا حضرت امیر کو دیکھا حضرت امیر نے بتایا کہ میں اللہ کے رسول کا وسی ہوں کا وسی اتنا زبردست ہے تو نبی کیسا ہوگا علی سے پہنچے رسول پر اور رسول سے پہنچے خدا تک ان کی بھی سید کونسی ہے تساہودی ہے نیچی سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں اب اس کے بعد کوئی آدمی یہ کہے کہ اس زمانے میں کہ ہمارے لیے سیر ممکن ہے کہ ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم بھی اسی طریقے سے جس طریقے سے لوگوں نے یہ سیر کی تھی کہ امیر کو دیکھ کے رسول تک موچے تھے رسول کو دیکھ کے خدا تک موچے تھے کہ ہمارے زمانے میں بھی کوئی ہے ملکل ہے ہمارے زمانے کا امام جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ کونوں ماں صادقین کہ سچوں کے بات ہو جاؤ جب سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے تو مانو کہ ابھی تک کوئی ایسا سچا موجود ہے کہ جس سے ساتھ مل جاؤ گے تو تمہارے سیر کا راستہ شروع ہو جائے گا سیر تمہاری تساہودی ہو جائے گی تم گلندیوں پر پہنچتے چلے جاؤ گے اب آیت کے پاس دوبارہ آئیے جس نے یہ سیر کی میں نے بہت آیت کو پھیلا دیا ہے چوڑا کر دیا ہے وہ مفہوم کے اعتبار سے رسولوں کو مانو خدا کو مانو رسول کی مانو خدا کی مانو اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اور خدا کی ماننے کا مطلب کیا ہے کہ جس کو خدا نے رسول بنایا اس کو مانو جس کو خدا نے اپنا خلیفہ بنایا اس کو مانو جب ان کو مانو گے تو یہ تمہارا ایمان پورا ہوگا اور جب تم ایمان کی دائرے میں آ جاؤ گے تو تم کہلاؤ گے صدیق میں نے جب ترجمہ کیا تھا کچھ اور کیا تھا اب کچھ کہا 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 کہ تم ہی صدیق ہو تمہارے علاوہ کوئی اور صدیق نہیں ہے صدیق کسے کہتے ہیں صدیق کا معنی ہے سچا لیکن صدیق اس کو بھی کہتے ہیں جو سچوں کی تصدیق کرے جو سچوں کی تصدیق کرے اسے بھی صدیق کہا جاتا ہے تو قرآن بجید نے کہا کہ یہی لوگ صدیق ہیں ان کے علاوہ کوئی صدیق نہیں ہے کون لوگ صدیق ہیں جنہوں نے اسلام کا اظہار کیا ہو یا جنہوں نے اسلام کو دل میں بسایا ہو جو کلمہ زبان پہ لے کر آئے ہیں وہ صدیق جنہوں نے کلمہ دل میں بنایا وہ صدیق آیت کا لفظ کیا تھا آیت کا لفظ تھا جو لوگ ایمان لے کر آئے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کے جو زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے کہ وہ صدیق ہے بلکہ بات اس کی ہو رہی ہے کہ جس نے دل میں ایمان کو بسایا ہے جس میں دل میں ایمان کو بسایا ہے اس کے علاوہ کوئی صدیق نہیں ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں قرآن مجید کی آیات کے مطابق جو روایت میں آیا ہے لفظ وہ یہ ہے کہ جب بھی قرآن میں مومینوں سے بات ہوتی ہے تو ان کا امیر امیر المومین ہوتا ہے ان کا رئیس امیر المومین ہوتا ہے اب اگر تمان ایمان لانے والے صدیق اور ان کا امیر علی تو علی کو مانو صدیق اکبر کیونکہ سب سے بڑا سچا وہی ہے اس کے علاوہ کوئی سیکھ سب سے بڑا سچا ہو نہیں سکتا کیونکہ جہاں کہیں بھی مومین کا تذکرہ ہے وہاں ان کا امیر علی ہے اور جب صدیقین کا تذکرہ ہے تو وہاں ان کا رئیس علی ہے تو جو مومین صدیق تو علی کے خود علی کیا ہوگے صدیق اکبر ہوں گے صدیق اعظم ہوں گے یہ بات ہوئی اگلا مرحلہ قرآن نے کیا کہا وَشَهَدَاؤْ اِنْدَ رَبِّهِمْ بڑی لطیف تعبیر ہے شہید کا مرتبہ بہت بلند قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا جو لوگ رائے خدا میں قتل کر دیئے گئے ہیں انہیں مردہ مت سمجھنا جو لوگ رائے خدا میں قتل کر دیئے گئے ہیں انہیں مردہ مت سمجھنا بل احیاء بلکہ یہ زندہ ہے کیا ہے یہ زندہ ہے اِنْدَ رَبِّنْ جُرْزَقُونَ اپنے رب کے پاس ہے رزق پاتے ہیں تو پروردگار عالم نے ان مردوں کے بارے میں کہا کہ یہ مردہ نہیں زندہ ہے ہے تو مردہ نہ بدن سے جان نکل گئی تو اس کو مردہ ہی کہتے ہیں جس کے بدن سے روح نکل جائے روح اور بدن کا رشتہ ختم ہو جائے وہ مردہ ہوتا ہے اس مردے کو خدا کیا کہہ رہا ہے گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مردہ ہے یہ زندہ ہے ایک بات دوسری بات کیا کہی کہ یہ اللہ کے پاس ہے اور تیسری بات کیا کہی کہ اس کو رزق بھی ملتا ہے تو مردے کو یعنی اس شہید کو پروردگار عالم نے تین خصوصیات سے نواز آئے کہ تمہاری کتاب بند نہیں ہوئی تمہاری کتاب بند نہیں ہوئی کیونکہ آدمی جب مر جاتا ہے کتاب بند ہو گئی اب محتاج ہوتا ہے دوسروں کے کہ وہ کچھ خیرات کر دیں کوئی صدقہ کر دیں کوئی آپ کی نماز پڑھ دیں کوئی آپ کے لئے فادیہ پڑھ دیں تو آپ کو ملے کرنا آپ کچھ کچھ نہیں کر سکتے آپ کی کتاب بند ہے شہید کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے مطلب کیا ہے کتاب بند نہیں ہوئی کتاب کھل نہیں ہوئی تو اس کتاب میں کیا لکھا جا رہا ہے یہ سوچنے کے بعد دوسرا جو مرتبہ دیا پروردگار عالم نے شہید کو وہ اندیت دی قرب دیا یہ میرے پاس ہے اس کو میں نے اپنے قریب رکھا ہوا ہے اپنے جوار میں رکھا ہوا ہے اندیت عطا کی اور تیسی جس کے عطا کی کہ رسک بھی میں دیتا ہوں رسک و پروردگار عالم سب کو دیتا ہے تو شہید کو دینے میں کیا کمال ہے یہ خصوصی رسک کی بات ہو رہی ہے یہ عمومی رسک کی بات نہیں جس سے آپ کا پینٹ بڑھ جائے بلکہ ایک خاص رسک ہے جو علامت حیات ہے تین باتیں پروردگار عالم میں شہید کو دی ہیں ایک زندگی دو اندیت تین رسک اس میں جو سب سے بڑی چیزیں پروردگار عالم میں عطا کی ہے جس کے لیے سب قربتہ کرتے ہیں خواہش کرتے ہیں کہ وہ مل جائے وہ درمیان والی چیزیں وہ ہے اندیت کہ میرے پاس ہے اس کو ڈائریکٹ میں نے اپنے قریب میں بلا لیا ہے اب میرے اور اس کے درمیان واسطہ نہیں ہیں یہ میرے بندے ہیں اسی لئے تو آیت میں رشاد فرمایا گیا امام حسین کے بارے میں جو آیت ہم پڑھتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طب قلتہ فدخلی فی عبادی ودخلی فی جنتی میرے بندوں میں داخل ہو جا میرے جنت میں داخل ہو جا تو بندے کونسے ہیں جنت کونسی ہے وہ ہے اندیت کی منزل جو پروردگار عالم نے اس شہید کو عطا کی ہے تو عام شہید کو اندیت عطا کی ہے تو مولا حسین تو کیا عطا کرے گا عام شہید کو پروردگار عالم نے اندیت عطا کی ہے وہ تو سید الشہدہ ہیں تو لہٰذا صدقین کا رئیس امیر شہدہ کا رئیس حسین ہے نا تو دعاتیں ہوئیں جو اللہ پر ایمان لائے اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے ان کو دو مرتبے ہم نے عطا کیے ایک کیا دیا انہیں کہ وہ صدق ہیں ان کا رئیس علی ہے شہید ہیں ان کا رئیس حسین ہے لیکن ایک جملہ کہہ دیا خدا نے وہ کیا کہا کہ وَشَوَدَعُ عِنْدَ رَبِّهِمْ یہ اپنے رب کے پاس ہیں بات ختم ہو گئی اب مزے کی بات آری جس کے لئے پوری آیت کی زہمت دیئے اور اب انشاءاللہ لطف لیں گے اس جملے سے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا مقدمہ باننا بڑھے گا پروردگار عالم بندوں پر رحم کرتا ہے نعمت نازل کرتا ہے لہذا بارش ہوتی ہے تو اناج اگتا ہے تو کافر کو بھی ملتا ہے مومن کو بھی ملتا ہے فاسق کو بھی ملتا ہے فاجر کو بھی ملتا ہے سورج نکلتا ہے اس سے مومن بھی استفادہ کرتا ہے منافق بھی کرتا ہے کافر بھی کرتا ہے مجوسی بھی کرتا ہے ہندو بھی کرتا ہے سب کو ملتا ہے پروردگار عالم نے کسی کے لئے کوئی محدود نہیں کیا ہے لیکن کوئی آپ سے پوچھے دل کی بات بتائیے وہ خدا جو مومن کو اتنا پیار کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے یہ سورج نکلتا ہے یہ عمومی نعمتیں آتی یہ بارش ہوتی ہوتی کس کے لئے ہیں ملتی سب کو ہیں ہوتی کس کے لئے ہیں والدین اس بات کو سمجھیں گے گھر کے اندر جب کوئی آپ عمومی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں گھر کے اندر کھانا بھی آ رہا ہے غزہ بھی آ رہی ہے سب کو آپ تقسیب برابر ہوتا ہے لیکن ایک خاص ہوتا ہے جس کے اندر اطاعت ہے اس کے لئے لے کر آتے ہیں سوچ کے اس کے لئے لے کر آتے ہیں لیکن لاتے سب کے لئے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے تو پروردگار عالم نعمت عمومی دے رہا ہے سب کو مل رہی ہے ہوتی کس کے لئے ہیں مومن کے لئے پیاروں کے لئے ہوتی ہے ملتی کس کو ہیں ان کے نام کرنے بھی ملتی ہے یہ مقدمہ ذہن میں رکھئے گا اب پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ لہم اجرہم ان کا عجب انہی کے لئے ہے ان کا عجب انہی کے لئے ہی کا ترجمہ جب بہت اہم یعنی کہ جو پروردگار عالم ان کو جزا دینے والا ہے وہ انہی کو دے گا ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں دے گا اور مزہ کے بعد اس سے آگے پھر وَلَهُمْ أَجْرُهُمْ كَنُورُهُمْ اور ان کا نور انہی کے لئے ہے وہ نور کیا بھی ہے اسی سورہ حدیث کی تین آیتوں پہلے اشارہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے در جب مومن چل رہا ہوگا تو مومن سے آگے آگے نور ہوگا اور اس کے دائیں جانی نور ہوگا یہ آیت چل رہی ہے ٹھیکے میں اپنی طرف سے نہیں کہا حدیث نہیں ہے آیت ہے کہ مومن کے آگے نور ہوگا مومن کے دائیں طرف نور ہوگا روایت نے بتایا کہ نورِ ولایت اہلِ بیت ہوگا یعنی اب یہ نہیں کہہ رہے کہ مومن میں سے نور نکل رہا ہوگا نہیں مومن سے باہر ایک نور ہوگا بلکہ دو نور ہوں گے ایک آگے کی طرف ہوگا ایک دائیں طرف ہوگا جس کے نور میں وہ چل رہا ہوگا مشی کر رہا ہوگا کس کے لئے ہوگا یہ نور مومن کے لئے ہوگا یہ آیت میں آیا اور اسی آیت کے ذہن میں ایک روایت اور بھی آگئی کہ روزے قیامت جب کوئی مسلمان جب کوئی مومن قبر سے نکالا جائے گا تو اس کا اپنا بھی نور ہوگا اس کا اپنا بھی نور ہوگا کتنا ہوگا اس کے عقیدے کے اعتبار سے ہوگا بعض لوگوں کا اتنا کمزور نور ہوگا کہ ان کے پیروں کی دو ہنیوں کے درمیان سے نکل کے وہیں بج جائے گا آگے کا کچھ نظر ہی نہیں آئے گا ایسے میں یہ منافقین یہ کمزور لوگ بدعقیدہ لوگ جب ان کا نور دیکھیں گے کہ ان کا اپنا بھی نور ہے اور آس پاس سے بھی مل رہا ہے ان سے کہیں کہ ٹھیرو قرآن کے آیتے پڑھو ہم تمہارے نور سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں یہ مومن سے کہیں گے کہ تو اپنا نور پیچھے چھوڑ کے آئے ہو جاؤ وہاں سے جا کے لو اور اس کے بعد پروردگار روایت پڑھو اس کے بعد پروردگار عالم ان کے درمیان میں ایک دیوار خری کر دے گا اور اس دیوار میں ایک دروازہ بنا دے گا دروازے کے اس طرف نعمت ہی نعمت ہے دروازے کے اس طرف جہنم تو یہ منافقین قرآن کی آیت پڑھنا ہو پھر سے اب منافقین ان مومن سے کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی کیا ہم ایک محلے میں نہیں رہتے تھے کیا ہم ایک مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے کیا ہم ایک علمہ نہیں کہتے تھے کیا ہم ایک رسول کو نہیں مانتے تھے کچھ تو ہمارا خیال کرو تو مومنین جواب دیں گے کہ سب کچھ ایسا ہی تھا لیکن تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی پلٹ جاؤ اب تمہیں ہمارے پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں یہاں پر آ کر پروردگار آدم کی صفت رحیمیت پیدا ہو رہی ہے پروردگار آدم دو صفت ہیں ایک رحمان ایک رحیم رحمان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کو عطا کرتا ہے رحم کا اظہار کرتا ہے مومن پر بھی کافر پر بھی عمومی ہیں لیکن پروردگار آدم مومن پر قیامت کے دن جو نعمتیں دے گا وہ اسی کو دے گا اور اسی کے طفیل میں کسی اور کو نہیں دے گا اب آیت کی طرف آ جائیے آیت کیا کہہ رہی ہے ان کا عجر انہی کے لئے ہے ان کا نور انہی کے لئے ہے نور کے ساتھ ایک پریشانی ہے دوستو کہ نور کی مشکل یہ ہے کہ جو بھی نور کو روشن کرتا ہے اپنے استفادے کے لئے اس نور کی شان یہ ہے کہ وہ آزاد ہوتا ہے میں نے نور روشن کیا اپنے سامنے تو مجھے تو ملے گئی لیکن اطراف کو بھی روشن کرے گا کچھ لوگ ہوں گے جو اس سے استفادہ کرتے ہوں گے مزرگان بہت کہتے ہیں کہ ہم نے سڑک کی لائٹوں میں سبق پڑھا ہے آپ کے لئے تو سڑک کی لائٹ نہیں لگائی گئی تھی لیکن آپ نے استفادہ کیا کسی نے اپنے کا آپ نے لگائی تھی آپ نے استفادہ کرتے ہیں نور کی شان یہ ہے لیکن قرآن نے کہہ دیا قرآن نے کہہ دیا کیا کہا کہ لہم عجرہم ونورہم ان کا نور انہی کے لئے ہے ان کا عجر انہی کے لئے اس سے اب کوئی اور استفادہ نہیں کر پائے گا کسی اور کو پروردگار عالم عطا نہیں کرے گا اب اگر یہاں تک آپ میرے ساتھ میں ہیں تو میں نے تینوں باتیں جو لے کر آیا تھا آپ کی حدمت میں بیان کر دی تین باتیں کیا تھی ایک بات تھی کہ مومن کون ہے دوسری بات تھی کہ کافر کون ہے تیسری بات آیت میں نہیں آئی تھی تو وہ ایک بیچ کا تھا پرانٹس وہ ہے منافق منافق کے بارے میں روایت پڑھی ہم نے پیچھے کی کچھ آیتیں پڑھی اب منافق وہ بیچ کا انسان ہے کہ جس کا دل وہاں بدن یہاں وہ ان کے ساتھ ہے دل سے لیکن فائدے ان سے اٹھا رہا ہے ہے نا اس کو مزہ آتا ہے ان لوگوں کے ساتھ رہنے میں اچھا منافق منافق بنتا کیوں یہ بھی سوچے ذرا کوئی منافق منافق بنتا کیوں ہے ذہنی اعتبار سے کبھی منافق بننے کا موقع نہیں ملا ہمیں تو لہٰذا ہم سوچ ہی سکتے ہیں کہ شاید ایسا ہوتا ہو تو ذہنی اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو آدمی کسی اور دین پر ہو اور مسلمانوں کے درمیان میں رہتا ہو اور اسلام کا اظہار کرتا ہو کیوں ایسا کرتا ہے یا تو وہ اس دین کو حق سمجھتا ہے یا تو وہ اس دین کو حق سمجھتا ہے اور جس زگاہ پر رہتا ہے اس کو نہ حق سمجھتا ہے اور اس کی سمجھ ایسی ہے لیکن دنیا یہ فائدہ اٹھانے کے لئے یہاں بیٹھا ہوا ہے تو کافر ہے لیکن اس کے کافر ہون میں کوئی کباہت نہیں اتنی بری کیونکہ اسے دین سمجھ میں نہیں آیا اسے رسول اللہ خدا سمجھ میں نہیں آیا اسے توہید سمجھ میں نہیں آئی تو یہ بہت برا آدمی نہیں اس حد تک کے ایمان نہیں لائیا ہے لیکن یہ منافق بن کے بیٹھا ہوا ہے نا یہاں پہ اس کی کباہت ہے یہ پہلا آدمی ہے دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس نے دین سنا ہے دین اس کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو تو کہ یہاں پہ ہمیں منصب ملے گا یہاں پہ ہمیں مال ملے گا یہاں پہ ہمیں دولت ملے گی اب دنیاوی فائدوں کے لئے وہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے ہے شاید عیسائی ہے شاید یہودی ہے شاید مشرق لیکن بیٹھا ہوا کارے ہیں اچھا اس کے اندر بھی قرآن و مجید نے ایک جگہ پر نقل کیا تو ایسے کہ کسی کے ساتھ ہی نہیں ہوتے ایک نفاق میں ایک اور مذہب بھی پایا جاتا ہے وہ بڑا جی مذہب ہے وہ ہے اس کا آسان لفظ دے دوں آپ کو مکتب محلبی محلب سمجھتے کہ وہ جو گائے کے پستان ہوتے نا اسے محلب کہا جاتا ہے اس سے کیا نکلتا ہے دودھ نکلتا ہے یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نظریہ یہ ہوتا ہے جہاں سے دودھ نکلتا ہے نکال لو یہ مکتب محلبی والے ہیں اب کیا دیکھتے ہیں کبھی دیکھتے ہیں کہ اچھا اسلام ترقی کر رہے ہیں آ جاتے ہیں کبھی دیکھتے ہیں کہ یہودی اوپر جا رہے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں کبھی دیکھتے ہیں عیسائی اوپر جا رہے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں کبھی دیکھتے ہیں شیعہ اوپر جا رہے ہیں یہاں آ جائیں گے کبھی دیکھتے ہیں سنی اوپر جا رہے ہیں وہاں چلے جائیں گے ان کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے ایک مذہب ہے وہ کیا مذہب ہے مذہبِ ان کا مالِ دنیا دودھ پینا چاہتے ہیں کیا پینا چاہتے ہیں دودھ پینا چاہتے ہیں استفادہ کرنا چاہتے ہیں یہ منافقین کے سب سے بری قسم ہیں اتفاق سے رسول کے آس پاس ایسے ہی لوگ تھے اتفاق سے رسول کے آس پاس ایسے ہی لوگ تھے کہ جب بھی اسلام کو خطرہ ہوتا تو ان کی کوشش یہ ہوتی کہ وہ ان کے پاس سے لے جائیں جن کے پاس کیا ہے طاقت آنے والی ہے خود روایت نے لکھا ہے کہ جب جنگِ عہد کے موقع پر حضرتِ ختمی مرتبت مسلمانوں کو لے کر اس عہد کے مقام پر پہنچ گئے اور جنگ ہو رہی تھی تو چالیس پچاس کے قریب تیر اندازوں کو ایک تیلے پر کھڑا کر دیا کہ دیکھو یہ گھاٹی ہے یہاں سے حملہ کرنے کے امکان ہے کچھ بھی ہو جاتا ہمیں یہ جگہ نہیں چھوڑنی اب اس کے بعد وہاں پہ جنگ ہو رہی تھی جنگ ہونا شروع ہی اور جنگلے ابتدا ہی مرحلے میں جنگ میں مسلمان کافروں پر غالب آئے جب غالب آئے تو کافر بھاگے جب بھاگے وہ تو مسلمان بھی بھاگے فرق اتنا تھا کہ کافر جان بچا کے بھاگتے تھے مسلمان مال کی پیچھے بھاگ رہے تھے اب یہ مال پتوڑنے والوں کو جب ان ٹیلے والوں نے دیکھا ان گھاٹی والوں نے دیکھا کہ لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو یہ بھی بھاگے رسولِ خدا امیر المومین کچھ لوگ اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور ابھی کافر بھاگی رہے ہیں تو وہ دور سے جو لوگ بیٹھے تھے مسلمانوں کو مال غنیمت دورتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھاگنا شروع کیا اب جب بھاگنا شروع کیا تو بھاگتے بھاگتے وہ آگے والے جب کافر تھے انہوں نے پلٹ کے دیکھا گھاٹی کھا لی ہے تو اپنی دور کو یوٹن میں تبدیل کر دیا اور وہاں سے گھاٹی کی طرف سے حملہ کر دیا اور اس کے بعد جو مسلمانوں کو چکرول ہوئی جو نقصان ہوا جو عظیمت ہوئی پریکٹیکلی مسلمان یہ جنگ ہار گئے کیا ہوا جنگ ہار گئے کوئی کہنے میں باق نہیں ہونا چاہیے مسلمان اس جنگ کو ہار گئے یہاں تک کہ رسول کی جان خطرے میں پڑھتی ٹھیک ہے جنابی علی اب جب رسول کی جان خطرے میں پڑھ گئی کچھ لوگ بھاگنا شروع کیے اب پہلے مال کے لئے بھاگ رہے تھے اب جان بچا کے بھاگ رہے ٹھیک ہے جی اب اس قیفیت کے دوران روایت نے لکھا کہ میرے مولا امیر امیر علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب یہ آواز بلند ہوئی کہ رسولی خدا شہید ہو گئے تو وہ آواز کی وجہ سے لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی میں نے آواز کی پروانی کی دوران دیکھا مجھے اللہ کے رسول نظر نہیں آئے حضرت امیر کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہماری نا اہلی کی وجہ سے ایسے نہ ہوں کہ خدا نے اپنے نبی کو اٹھا لیا ہو جب نبی نہ رہے تو جی کے کیا کروں گا اور میں نے تلوار سے وار کرنا شروع کر دیا اور لڑنا شروع کر دیا یہ سوچ کے ساتھ کہ جی کے کیا کروں یہ امیر المؤمنین کا جملہ ہے اور ایک اور صاحب کا جملہ ہے وہ پتہ نہیں کس کے امیر ہیں ان کا جملہ ہے وہ تاریخ نے لکھا کہ دوڑتے ہوئے وہ ٹیلے کی آٹ میں جا کے بیٹھ گئے تین چار افراد بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں گفتگو ہو رہی ہے اور دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ایک نے دوسرے سے کہا نام دینے کی اجازت نہیں مجبوری ہے دوسرے سے کہا کہ بھائی ایک کام کرتے ہیں میں پہنچتا ہوں مدینہ میں مدینہ میں جو عبداللہ بن عبی ہے اس سے سازباس کرتے ہیں اور اسے کہیں گے کہ عبداللہ بن عبی آپ ابو صوفیان سے ہماری سفارش کروا دے کہ جب مسلمانوں کو گرفتار کر لے تو ہمیں حسیر نہ کریں کون کس سے کیا بات ہو رہی ہے عبداللہ بن عبی تاریخ کا سب سے بڑا منافق کسے منافق ان کا سردار کہا جاتا ہے یہ وہ آدمی ہے کہ جو رسول کو اس جنگ اہت کے موقع پر آخری مرحل میں چھوڑ گیا صرف اکیلہ نہیں چھوڑ گیا اپنے تین سو افراد بھی ساتھ لے گیا رہتا رسول کے ساتھ ہے تین سو افراد کا قبیلہ ہے اس کا وہ لے کے چلا گیا اب لوگوں کو مالوں ہیں یہ جو بیچ والے ہیں نا ادھر والوں سے بھی رابطہ ہے رسول کے بھی رابطے ہیں ان کا بھی چہیتہ بننا ہے منافقین سے بھی روابط رکھتے ہیں مشرقین سے بھی روابط رکھتے ہیں رسول سے بھی روابط رکھتے ہیں وہ کیا تو عجب نہیں کہ شرمہ کے کہہ دیں کہ مال کی پجاری ہیں مقام کے دل دادا ہیں جہ کے خواہش مند ہیں اور یہ دکھایا ہوں لوگوں نے میں آپ کی خدمت پرس کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے کوئی انسان ایمان کے دائرے سے نکل کر کفر کے دائرے میں پہنچ جاتا ہے یہ جو بیسک میں موجود ہے منافق نام کی چیز یہ منافق کچھ بھی نہیں ہے یا مومن ہے یا کافر ہے منافق حقیقت میں اپنے اوپر ایک لبادہ پینٹ کے آ جاتا ہے لیکن حقیقت میں وہ کافر ہی ہوتا ہے اس کا دین چینج نہیں ہوتا میں نے ایک جملہ کہا تھا اس جملے کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں میں نے کہا یہ کافر ایسا ہوتا ہے جس سے رسول سمجھ میں نہیں آیا دین سمجھ میں نہیں آیا پرابلم نہیں ہے قرآن مجید ایسے آدمی کو مستضعف کہتا ہے آج بھی پوری دنیا میں اتنا زمانہ ترقی کر گیا ہے انٹرنیٹ ہے 3G ہے 4G ہے 5G کی بات چل رہی ہے انفرمیشن ہے لیکن پھر بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ لوگوں کو انفرمیشن نہیں لوگوں کو نہیں پتا کہ دین اسلام کیا چیز ہے اسلام کیا ہوتا ہے رسول کیا ہوتا ہے خدا کیا ہوتا ہے وہ عیسائیوں کے ساتھ رہتے ہیں عیسائی کی زندگی گزارتے ہیں ہیں تو کافر لیکن اس کافر لیکن اس کافر کو اتنا برانی کہا گیا اس کے علاوے ایک اور کافر ہے جس کو مسئیبت اس کے ساتھ یہ ہے کہ دین سمجھ میں آتا ہے رسول سمجھ میں آتا ہے توہید سمجھ میں آتی ہے نبوت سمجھ میں آتی کیونکہ آنکھوں سے اس نے رسول کا موجزہ دیکھا ہے یہ ابو جہل کو کیا سمجھتے ہیں آپ کالا کافر رسول کا چچا ہے رسول کو بچپن سے دیکھا ہے کرامت دیکھی ہے موجزے دیکھیں قرآن کا اعجاز دیکھا ہے ہو نہ ہو ہے تو کوئی چیز کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہوگا دل نے کیا کیا ہے تسلیم کر لیا ہے دل مان گیا ہے لیکن بولنے کو تیار نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلا مر اللہ بولنے کو تیار نہیں کیوں وہیں بول دوں گا تو مقام چلا جائے گا عزت چلی جائے گی ہوا بھی تاریخ میں جب دعوت ذل عشیرہ میں حضرت رسول اللہ ختمی مرتبت نے علی کے بارے میں اعلان کیا کہ یہ میرا بیٹا یہ میرا بھائی وزیر ہے میرا اخی ہے میرا وسی ہے تم لوگ اس کی اطاعت کرو تو جو دعوت ذل عشیرہ میں یہ دعوت اسلام دھن کے ناراض ہو گئے تھے کہتے ہوئے گئے ابو طالب سے اب کر لو اپنے بیٹے کی اطاعت اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر انانگیت پائی جاتی ہے انہیں برا لگتا ہے کہ ہم اگر ان کو مان لیں گے تو ہمیں چھوٹے کے تابع ہونا پڑے گا ہمیں اپنے بھتیجے کے زیرے اطاعت آنا پڑے گا قبول نہیں کر سکتے ہو ایسا نہیں ہے کہ انہیں خدا سمجھ میں نہیں آیا رسول سب سمجھ میں آیا لیکن مصیبت تو ہے ان کے ساتھ کافرین کی یہ مقدار بہت بدبخت اور بہت بدنصیب ہے جن کے بارے میں کسی قسم کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ خالدینہ فیہا ابدا کہ جہنم میں ہمیشہ جلائے جائیں گے قرآن مجید نے انہی کافرین کے بارے میں یعنی کہ عیسائیوں کے بارے میں آیا کہ فمن حاجہ کم بادم جاکم من العلم جو تم سے کٹ حجتیاں کرنے لگے بحث کرنے لگے علم آ جانے کے بعد علم آ گیا اس کا مطلب ہے کہ بات پوری ہو گئی یعنی کہ رسول نے نجران کی عیسائیوں کو ایک خط لکھا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ تو انہوں نے تین آدمی بھیجے وہاں سے آقب اور حارسہ عبداللہ اپنے حارسہ اور ایک اور سید تین افراد بھیجے کہا کہ تم جا کے تحقیق تو کر کے آؤ کہ ہے کیا چکر جب یہ آئے یہاں پر آکے یہ سب کے سب منصب والے تھے ایک راہب تھا دو اہلِ حل و اقت تھے ان کے ہاتھ میں نجران کی عیسائیوں کی باغ دوڑ تھی جب انہوں نے سب کچھ دیکھا تو سمجھ میں تو آ گیا کہ بھئی ہم غلط دین پر عیسائی دین ہیں تو انہوں نے رسول نے کہا کہ ایمان لیاو اسلام لیاو کہا ہم تو اسلام لیا ہیں کہا کیسے اسلام لائے ہو تم تم تو سور کھاتے ہو سلیب کی عبادت کرتے ہو اور عیسیٰ اپنے مریم کو اللہ کا بیٹا بانتے ہو اب بحث شروع ہوئی حضرت عیسیٰ اپنے مریم کے بارے میں کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں یا نہیں ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو سپل سی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ میں اور حضرت آدم میں کوئی فرق نہیں ہے آدم ماباپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں عیسیٰ باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں تو بتاؤ کہ جو ماباپ کے بغیر پیدا ہوا اسے بیٹا کہنا مناسب زیادہ یا جو ماباپ کے بغیر پیدا ہوا ہے اب یہ ایسی دلیل دی کہ انہوں نے چپ کرا دیا ہوں کو اب بحث نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد تو یہ رسول کی مان کی نہیں دے رہے ہیں تو قرآن وجہ نے کہا کہ جو تم سو اٹی سی تھی بحثیں کر رہے ہیں ان سے کہو کہ بس بحث کا دروازہ بن conversation ختم ہو گیا فکل تعالو آجاؤ میدان ہم اپنے بیٹوں کو بولاتے تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے تم اپنی عورتوں کو بلاؤ پھر کیا آل کروں ہم کریں گے اپتحال ہم کریں گے مباہلہ مباہلہ کا مطلب کیا ہے کہ مل کر دونوں شریک مل کر ایک دعا کریں گے کیا دعا کریں گے کہ پروردگار عالم کازیبین پر جھوٹوں پر لانت کافر ہے اور جھوٹا بھی ہے جھوٹا کون ہوتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اگر پتا نہ ہو میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اس کو کہتے ہیں نافہم تو اب یہ ایک پارٹی دو کہہ رہے ہیں کہ ہم سچے ہم سچے کاؤ ایک کام کر دیتے ہیں متحد ہوئے آتے ہیں ہم ایک گروپ میں آ جاتے ہیں جب ایک گروپ میں آ جائیں گے مل کر کیا کریں گے ہم تم بھی کرو ہم بھی کرتے ہیں کہ خدا کیا کرے جھوٹو پر حانت کرے اب اللہ کے رسول نے بس عروایت مکمل کر رہا ہوں اللہ کے رسول نے دنیا ونہوں نے دیکھا کہ اپنے ایک صحابی کو بھیجا تم جاؤ جا کے ایک سرخ لگ کا ٹینٹ لگانے کو کہا ایک چادر لگائی جس کا سائبہ ہو رسول خدا چلے اس شان سے چلے کہ اپنے آگے علی ابن ابی طالب کو رکھا اپنے آگے علی ابن ابی طالب کو رکھا کیونکہ میں اگر خدا تک پہنچ آنے والا ہوں تو علی مجھ تک پہنچ آنے والا ہے علی باب مدینہ تلعلم ہے باپ کی شان یہی ہوتی ہے کہ پہلے باپ کے پاس آؤ تو لہٰذا علی کو آگے رکھا پیچھے رسول خدا ہے اپنی گود میں امام حسین کو اٹھایا اور سیدھی اونی امام حسن کے حوالے کی اور پیچھے جناب سید آئے یہ پانچ افراد آ رہے ہیں وہاں سے آقب سید اور ابو ہارسہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ اس نے کہا وہاں سے کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کے شکلوں کو دیکھ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کو کہتے تو یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں خبردار ان کے ساتھ مباہدہ نہ کرنا ورنہ تاروزے قیامت تک کے لئے عیسائیوں کی چھٹی ہو جائے گی تو یہ بتائیے اس شخص نے جو مشورہ دیا اپنے ساتھیوں کو یہ ایمان کی بنیاد پر دیا ہے نہیں دیا پہشان گیا نا پہشان گیا تو اضحاد بھی کر دے بھائی لیکن مسئیبت یہاں پر ہے فدیہ دینے کو جزیہ دینے کو تیار ہو گئے لیکن مسلمان انہوں کے تیار نہیں ہوئے سوال کیوں اور یہی کیوں ہماری مسئیبت پوری بحث کا نکتہ یہی پر ہے وہ مال ہے وہ دولت ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا علاقہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ یہ جو نجران کے اندر جو لوگ رہتے تھے چالیس ہزار کے قریب آبادی تھی وہاں پر ایک ایک زمانے میں مشرق ہوتے تھے وہاں پر ایک عیسائی راہب آیا تھا اس نے تبلیغ کر کے ان کو عیسائی بنایا تھا اس کے بعد ایک بہت بڑا گرزہ گھر تابیر کیا گیا تھا جو اوٹوں کی خالوں سے بنایا گیا تھا اس کی آمد بھی سالانہ دو لاکھ دینار تھی یہ دو لاکھ دینار ان عیسائیوں اور پادریوں سے نہیں چھوٹتے تھے سمجھ میں تو آ رہا ہے کہ یہ رسول ہے سمجھ میں تو آتا ہے کہ اس کی بات پر خدا اثر کرے گا لیکن نہیں ہم جو کمار ہیں اس میں سے ٹویکٹی پرسن آپ کو بھی دے دیں گے چزیہ لیکن ہمیں عیسائی رہنے دو کیوں مال کا مسئلہ ہے یہی مسئلہ آج بھی قائم ہے آج بھی قائم ہے کہ لوگوں کے سامنے اہلِ بیعت کی بات بیان ہو جاتی ہے لیکن وہ راستہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ حلوہ کھاتے ہیں دودھ پیتے ہیں لفافے لیتے ہیں نہ حلوہ چھوٹے گا ان سے نہ دودھ چھوٹے گا ان سے نہ لفافے چھوٹیں گے جب تک اس میں گرے ہوئے ہیں تو یا تو نفاق کی حالت پر رہیں گے یا کفر کی منزل پر جائیں گے تیسرا کوئی مرحلہ ان کو مل نہیں سکتا اور انہی منافقین نے انہی کافرین نے کربلا برپا کر دیتے ہیں کربلا نام ہے نفاق کے ایمان کے سماغ سامنے کھل کے آنے کا کیونکہ جو پہلا جو آغاز ہوتا ہے کربلا کا جس کی وجہ سے کربلا حرکت میں آتی ہے وہ ہے یزید کا تقاضہ بیعہ حسین سے کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو اور حسین کہہ رہا ہے کہ ہم بیعت نہیں کریں گے مدینہ چھوڑ دیتے ہیں مکہ چھوڑ دیں ہم گریز کی کیفیت میں رہیں گے ایک شہر سے دوسر زہر جانے کو تیار ہیں لیکن یزید کی بیعت نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا لا یبائے مثلی مثلہ مثلی اللہ یبائے مثلہ مجھ جیسا اس جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا اور حسین میں بیعت نہیں لیکن آج جو مسائب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کربلا والوں کی وہ مسئلت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان لوگوں نے دمشق میں دیکھی دمشق میں کیا اسی پتے دیکھی شام میں کیا دیکھا سیدہ سجاد سے کسی سے پوچھا کہ آقا یہ بتائیے کہ آپ پر سب سے زیادہ مشکل کہاں پیش آئی سب سے زیادہ مسئبت کہاں پیش آئی ملاقہ نے کہا الشام 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 وہ شام ہے کہ جہاں پر ہمیں مسئبتیں پیش آئیں اجنبیوں کا شہر ہے مسافر ہیں غریب ہیں اسیر ہیں خاندان اہلِ بیعت کے چشم و چراغ ہیں لیکن ہمیں غلاموں کی طرح سے پیش کیا جا رہا ہے کیسی غلامی سنیں لکھی یہ تعلق نے ایک بات کہ جب مغلو نے حملہ کیا ہندوستان ایران ایران اور دمشق تیمور اللنگ کا نام سے رکھا ہوگا آپ نے یہ حملہ کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گیا تیمور اللنگ کہاں تک دمشق یہاں شام تک پہنچ گیا شام پہنچنے کے بعد یہ تھا تو فاتح تو اس کا طریقہ تھوڑا سا الگ تھا دمشق میں ہر روز کسی شریف زادہ کو بلاتا رسوا کرتا اس کے ماردھار کی جاتی اس کو نکال دیایا تھا اشراف جو تھے دمشق کے انہوں نے آپس میں بیٹھ کر میٹنگ کی کہ اگر یہ اس طریقے سے رہا تو ہماری تو عزت چلی جائے گی یہ اس نے قبضہ تو کر لیا ہے لیکن ہماری عزت کے درپہ ہے کیا کیا جائے کسی نے مشورہ دیا کہ تیمور اللنگ کے ساتھ رشتہ جوڑ لو تیمور اللنگ سے رشتہ جوڑ لو اس کو اپنی بیٹی دے دو جب رشتہ جوڑ جائے گا تو اس رشتے کا ہی پاس کرے گا بات سمجھ میں آئے تیمور اللنگ کے پاس گئے اس کو رشتے کی آفر کہ اس نے قبول کر لیا اور قبول کرنے کے بعد شادی تیپ آئے جس دن شادی تھی اس دن تیمور اللنگ نے اپنے سسرال والوں کو پیغام بھیجا کہ اپنے غلام کے ساتھ ایک لاغر اونٹنی بھیجی اور کہا کہ اس اونٹنی کو لے جا کر فلاں ہمام کے پاس روک دینا اور میرے سسرال والوں سے کہنا کہ اس بیٹی کو اس ہمام عمومی میں تیار کر کر اس لاغر اونٹنی پر سوار کر کے میرے محل میں لانا ہے اب جو سنا اشراف نے یہ بات تو روٹے پیٹتے آئے تیمور اللنگ کے پاس اور کہنے لگے کہ تیمور اللنگ کیا شریفوں کی بیٹیاں اس طرح سے لائے جاتی ہیں نہ اماری ہے نہ ہودج ہے اور لاغر اونٹنی ہے کہ ہماری بیٹی ہمام عمومی سے لائے جائے گی تیمور اللنگ نے کہا کہ یہ کوئی میرا طریقہ نہیں ہے یہ تو تم شام والوں کی روش ہے تمہارے یہاں پر شریفزادیوں کو ایسی ہی لائے جاتا ہے میں نے تاریخ میں پڑا ہے کہ یہاں پر جب شریفزادیاں آئیں تھی تو جن سواریوں پر سوار کر کے لائے گئیں تھی نہ محمل تھی نہ ہودج تھی ارے لاغر سواریاں تھی اور بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی روایت یہ کہتی ہے کہ شام کی دروازے پر تین دن تک روکا گیا عجر اکمل اللہ خدا قوم غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے خدا رحم کرے ان آسووں پر اب جب تین دن تک مہار روکا گیا نا تو ایک مرتبہ بہن نے بھائی کے قاتل کو بلائے خدا کسی بہن کو یہ وقت نہ دکھائے کہ بہن اپنے بھائی کے قاتل سے کوئی درخواست کریں لیکن ایک بہن کو کرنا پڑی جناب احمد قلصوب نے شمر کو بلائے اور اگر شمر تجھ سے ایک خواہش ہے کہ ہمیں شام میں لے کر جانا تو ایسے دروازے پر لے کر جانا جہاں پر ازلاحہ منا ہو شمر میں یہ بات نہ سنو دوسری خواہش یہ ہے کہ جو ہمارے شہدہ کے سر ہمارے درمیان ہیں ان سروں کو نیزے برداروں سے کہہ دو کہ یہ آگے آگے چلیں تاکہ نامہلوں کی نگاہیں ان پر رہیں لیکن جب شمر نے اعلان کیا تو یہ کہا کہ ہم بابو سعاد سے اندر جائیں گے بابو سعاد وہ دروازہ ہے کہ جس کے ساتھ جامع مسجد ہے جہاں پر لوگوں کی بھیڑ ہوتی اجدہام ہوتا ہے اور دوسرا اعلان یہ کیا کہ تمام نیزے برداروں سے جو بہتر کے قریب تھے ان سے کہا کہ اپنے اپنے نیزے لے کر ایک ایک سواری کے پاس کھڑے ہو جاؤ اب ایک ایک سواری کے پاس ایک ایک نیزہ بردار تھا اس قیفیت میں یہ کاندان جب داخل ہوا ہے تو رسول کا صحابی کہتا ہے کہ میں نے دور سے دیکھا کہ پرچمِ کفر و زلال چلے آ رہے تھے پرچمِ کفر و زلال چلے آ رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ میری نگاہ پڑی ایک سر پر شبیہ رسول تھا رسول کے انتہائی شبیہ تھا میں نے اس کے نیچے نگاہ کی تو مجھے ایک بچی نظر آئی میں اس کے قریب دیا میں نے کہا کہ انا سعاد میں سعاد ہوں آپ کے نانا کا صحابی ہوں من انتی تم کون ہو کہا انا سکینہ تو بنت الحسین میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں کیسے سکینہ نے اپنا تعریف کروایا ہوگا کوئی پوچھے سکینہ سے کہ آپ مدینہ کے دہنے والے نانا کے صحابی کو اپنا تعریف کرواگی آپ کے سر پر چادر نہیں ہے آپ اسیدی کی حالت میں ہو بی بی ایک مرتبہ ساتھ نے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ بی بی آپ کے نانا کا صحابی ہوں مجھ سے کوئی خدمت ہو سکتی ہے ایک مرتبہ بچی نے کہا نانا کے صحابی اگر کچھ کر سکتے ہو تو اس نیزہ بردار سے کہو کہ نیزہ لے کر دور چلا جائے عجر قمالاللہ یہ ہے شام کی مصیبت لیکن مصیبت اس وقت گہوی ہو جاتی ہے جب شام میں کوئی اپنا مل جائے کوئی چاہنے والا مل جائے کوئی دوست رکھنے والا مل جائے کوئی ایسا مل جائے جو عزت کرتا ہو جو سلامتی کی دعائیں مانگتا ہو یہ کافلہ پر چل رہا تھا تو ایک مالکن نے اپنی کنیز کو کچھ روٹیاں دے کر کہا کہ دیکھو ان کے بچے بلک رہے ہیں بھوک سے تانا پرہین بچوں کو کھانا کھلا دو وہ نوکرانی وہ کنیز روٹیاں لے کر رہے ہیں بچوں کو روٹیاں دیتی ہے بچے روٹی نہیں کھاتے ہیں پوچھا کیا بات ہے کیوں نہیں کھاتے ہو جواب نہیں دیتے ہیں کہ کوئی بڑا ہے ایک بی بی کے پاس لے کر آئے یہ ہیں ان سے پوچھا کیا کیوں نہیں کھاتے کہا کہ صدقہ ہم پر حرام یہ سن کر وہ کنیز اپنی مالکن کے پاس آئی اور کہا کہ مالکن عجیب اسیر ہیں بھوکے ہیں پیاسے ہیں تڑپتے ہیں غزہ دیتیوں تو نہیں کھاتے کہا کیوں نہیں کھاتے کہتے ہیں کہ صدقہ حرام ہے یہ سننا تھا ایک مرتبہ شیرین کے قدموں سے زمین نکل گئی شیرین اوپر سے نیچے آئی اور دوڑتی ہوئی آئی اور بی بی کے سامنے آکے کھڑی ہو گئے اور کہیں لگی ارے مجھے یہ تو بتائیے آپ اسیر ہو تو آپ رہنے والے کہا کے ہو بی بی نے کہا کہ ہم رہنے والے مدینہ کے ہیں اور جب مدینہ کے نام سنا تو مزید پریشان ہوئی کہ مدینہ کے کس محلے کے رہنے والے ہو کہا مدینہ کے اندر محلے بن حاشم کے رہنے والے ہیں ایک مرتبہ یہ سننا تھا تو شیرین نے کہا ارے وہاں پر تو ایک ہی خاندان ہے کہ جس کے اوپر خاصدقہ حرام ہے ارے یہ غزاتوں میں انہی کے لئے پیش کرتی ہوں میری نظر ہے کہ میرے آقا مولا حسین کی زیارت نصیب ہو جائے اس کے لئے میں اسیروں کو کھانا پیش کرتی ہوں ایک مرتبہ جناب زینب نے بالوں کو بلند کیا ایک مرتبہ شیرین نے جناب زینب کو دیکھا جناب زینب نے شیرین کو دیکھا کہا شیرین پہچانہ نہیں ارے میں زینب بنت علی ہوں علی کی بیگی زینب ارے شیرین تمہاری نظر قبول ہو گئی وہ نظر کو اٹھاؤ وہ دیکھو نیزے پہ کیا ہے اب جو شیرین نے سر اٹھایا نیزے پہ اٹھا ہے ان کا ذر باہلت رواستہ محمد وعد محمد کا ہمارے اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما باہلت رواستہ محمد وعد محمد قائد آہوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما ان آسووں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما باہلت رواستہ محمد وعد محمد کا حاضرین مجلس بانیاں مجلس جو اس دنیا موجود ہے جو جا چکے ہیں سب پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما تمام امیعین کی تمام پریشانیوں کو بڑھ طرف فرما جو لوگ پریشان آوال ہیں انہوں نے التماس سے دعا کے یہ تمام شریح آجات کو قبول فرما باہلت رواستہ محمد وعد محمد کا کل مومن مومنات کو تمام اتبات عالیات کی زیارت کا شرح بار بار آتا فرما باہلت رواستہ محمد وعد محمد کا اپنی آخر عجت کے ظہر میں تعجیل عطا فرما ہمیں ان کے آوان وانسان میں شامل فرما و تقبل منہ ان کا سمیتوا ماتن محسین